آج ہم ایک نیا پارٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے گنجن کتاب سے لیا گیا ہے چپٹر نمبر ٹو ایلف پانی امرت ہے تو اس پارٹ میں ہم جانیں گے پانی کے ایمپورٹنس کے بارے میں کس طرح سے یہ بہت ہی مہتفہ پونڈ چیز ہے ہمارے جیونیاپن کے لئے تو چلیے شروع کرتے ہیں جیسے کہ پارٹ کا نام ہے پانی امرت ہے پانی کو امرت کہا گیا ہے امرت کا ارث وہ ہے جسے پینے سے اور جسے پانے پر ہم امر ہو جاتے ہیں تو پانی امرت ہونے کے بارے میں ہم جانیں گے دیکھیں کیا لکھا ہے سورج تپ رہا تھا دھرتی جل رہی تھی شادی کے دو سال بعد ایک راجستہ نے اپنی پتی کو ویدہ کروا کر اپنے گھر لا رہا تھا مربھومی کی یاترہ کرتے کرتے پورا دن بیٹھ چکا تھا ابھی اٹھارہ گھنٹے کی یاترہ شیش تھی تو دیکھیں کیا لکھا ہے یہاں پر ایک کہانی لکھا ہے پتی پتنی کے بارے میں سورج تپ رہا تھا اور دھرتی جو ہے وہ جل رہی تھی شادی کے دو سال بعد ایک راجستہ نے اپنی پتنی کو ویدہ کروا کر اپنے گھر لا رہا تھا اور مربھومی کی یاترہ کرتے کرتے پورا دن بھل چکا تھا مربھومی کا ارث ہے ڈیزرٹ ابھی اٹھارہ گھنٹے کی یاترہ بھی باقی تھی تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مربھومی جو دیزرٹ ہوتا ہے وہ اس میں پانی کی ماترہ بہت کم ہوتی ہے اور بہت زیادہ کڑاکی کی دھوپ گرتی ہے جسے آپ کا پیاس جو ہے وہ بہت چلدی لگتا ہے اور بہت زیادہ لگتا ہے تو اگر آپ کبھی بھی مربھومی میں ہم چلے مربھومی میں ہم جاتے ہیں تب ہمیں ہمارے ساتھ پانی بہت زیادہ عدھک رہنا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ جو راجستھانی دو ہیں پتی پتنی ہیں ان کے پاس پانی بہت ہی کم شیش رہ گیا تھا تو ان کو پیاس بھی لگے تھی تو دیکھیں پتنی نے کیا کہا ہلک سوکھیو ہے پانی ہے پتنی نے ججکتے ہوئے پوچھا پتنی نے پوچھا کی گلہ سوک گیا ہے کیا پانی ہے پتنی نے کیا کہا ہلک تو میرو بھی سوکھیو ہے مشک میں دو بوند پانی رہیو ہے لے تو پی اوٹ کو روکتے ہوئے پتی بولا پتی نے کیا کہا پانی تو گلہ تو میرا بھی سوکھا ہے مجھے بھی پانی چاہیے ہلک میں چھوٹے سے کٹورے میں تھوڑا سا پانی ہے لے تو پی لے پھر دیکھیں یہاں پر دکھایا گیا ہے کس طرح پتنی بے ہوش پڑی ہے مرو بھومی کے بیچ اور پتی رو رہا ہے اسے پکر کر ناصر ہلاتے ہوئے پتنی بولی تو پی پھر پتنی نے کہا کہ نہیں میں نہیں پیوں گی تو پی لے تجھے بھی پیاس لگی ہے پھر وہ پتی کیا کہتا ہے تو پی پھر پتنی کیا کہتی ہے نہ تو پی کہتے ہیں کہ دونوں میں سے کسی نے پانی نہیں پیا اور دم توڑ دیا اور دونوں میں سے کسی نے نہیں پانی پیا دونوں ہی ایک دوسرے کی چنتہ میں ویاکل تھے کہ اگر میں پانی سارا پیلو تو وہ نہیں بچے گی یا پھر اگر پتی سارا پانی پیلے تو پتنی نہیں بچے گئے یا سوشتے سوشتے دونوں نے ہی پانی نہیں پیا انت میں کیا ہوا دونوں نے ہی اپنے پران تیاغ دیئے راجستان کی یہ لوگ کا تھا ایک دمپتی کے آپسی پیار کا تو ادھارن ہے ہی ساتھ ہی پانی کے مہتفے کو بھی پرکٹ کرتی ہے پانی امرت ہے ہمارے شریر کا دو تیہائی یعنی ٹو تھرڈ اور دھرتی کا تین چوتھائی یعنی ثری فورت بھاگ پانی ہے تربوز میں تو نائنٹی ایٹ پتیشت پانی ہی ہے تو دیکھیں کیا لکھا ہے یہ جو کہانی ہے یہ ایک راجستانی لوگ کھتا ہے جو ایک راجستانی دمپتی یعنی کی کپل پتی پتنی کے بارے میں آپسی پیار کے بارے میں تو بتاتا ہی ہے ساتھی میں یہ ہمیں پانی کے مہتفے پون ہونے کا بھی ادھارن دیتی ہے پانی امرت ہے اور ہمارے شریر کا دو تیہائی یعنی کی ٹو تھرڈ حصہ پانی ہے اور دھرتی کا تو تین چوتھائی تھری فورت حصہ پانی ہے اور تربوز میں تو نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہی پانی ہوتا ہے سو پرتیشت میں سے نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہی کیا ہوتا ہے پانی ہوتا ہے کس میں تربوز میں دیکھیں کیا لکھا ہے اور کچھ ضروری باتیں لکھے ہیں پانی کے بارے میں جیسے اپنی دنچریہ میں جھاکو پانی کا نتی پرتی کے جیون میں بہت اپیوگ ہے تم پانی پی کر اپنی پیاز بھجاتے ہو رسوی گھر میں کتنا کام پانی کی سہیتہ سے ہوتا ہے چائے بنانا سبزی دھونا اسے پکانا آٹا گوننا برتن ساف کرنا کیا یہاں سب پانی کے بینا سمبھف ہے گھر کی صفائی کپڑے دھونا دات ساف کرنا نہانا یہ ساری کریائے پانی کی سہیتہ سے ہی ہوتی ہے بینہ پورو سوچنا کے چار پچ گھنٹے کے لیے نل سے پانی آنا بند ہو جائے تو کتنی مصیبت ہوتی ہے یہ تو تم سب جانتے ہی ہوگے تو پانی کی اپیوگیتہ ہمارے دن چریہ مطلب ہمارے جو day to day life میں بہت سارے کام ہم پانی سے ہی کرتے ہیں پانی کے بینہ ہمارا جیوہم سمبھف نہیں ہے جیسے چائے بنانا سبزی دھونا اسے پکانا آٹا گوننا برتن ساف کرنا دات ساف کرنا کپڑے دھونا نہانا گھر کی صفائی تو یہ ساری جو کریائے مطلب کام ہیں پانی کی سہتہ سے ہی ہوتی ہے اور دیکھیں پانی جیون کا آوشک تتو ہے بہت ہی آوشک تتو ہے تتو ہے منوشی پشو پکشی پودے جتنے بھی جیوہداری پرانی ہے سب کے لیے پانی آوشک ہے تم کسی گملے کو اٹھا کر کمرے میں رکھ لو چار دن تک اس میں پانی نہ ڈالو تو پودھا مرجہ جائے گا تمہیں دو چار گھنٹے پانی نہ ملے تو تم کتنے ویاکل ہو جاتے ہو تو دیکھیں یہاں پر لکھایا ہے کہ پانی بہت ضروری ہے چاہے وہ منشی ہو پشو پکشی پودھے جتنے بھی جیوہداری ہے مطلب living things ہے سب کے لیے پانی بہت ضروری ہے اور اگر ہمیں گملے کو مطلب پودھے کے گملے کو اگر اٹھا کر کسی کمرے میں رکھ دے اور اسے کچھ دنوں تک پانی کی ایک بھن بھی نہ دے تب وہ مرجہ جائے گا تو اسی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر دو چار گھنٹے پانی نہ ملے تو ہم بھی کتنے ویاکل ہو جاتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں آج کے کخشہ یہی پر سواپت کرتا ہوں دوسرے کخشہ میں ہم اسی پارٹ کے دوسرے پیرگراف کی جانکاری پرابت کریں گے تب تک کے لیے دھنے بات موسیقی